ملک میں جب کوئی معاملہ ہو تو ہارس ٹریڈنگ کی گونج سنائی دیتی ہے گھوڑوں کی تجارت اور سیاست کا تعلق کیوں جوڑا جاتا ہے جانی اس ریپورٹ میں روتوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوا ہیں لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے انہوں نے تو کیا ہی دیا کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کو مجھے لگتا ہے کہ نون کی نظر لگ دیئے ہارس ٹریڈنگ کا ذکر سنتے ہی ذہن میں خیال آتا ہے کسی استبل کا گھوڑوں کی خرید و فروح کا یا پھر کسی ایسی ریز کا جس میں گھوڑوں پر پیسہ لگایا جا رہا ہو پر سیاست میں یہ اسطلاح ارکان کی وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے حکومت سے لے کر اپوزیشن تک سب اس کا کھل کر اظہار کرتے ہیں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے میں الیکشن کمیشن سے بھی بسے آج پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے کیا یہ آئین کی اندر اجازت ہے گزرے وقتوں میں کہا جاتا تھا کہ تاجر اور مالدار لوگ دیز سواری کے لیے عالی اور نسلی گھوڑے رکھنے کے انتہائی شوقین تھے جنگ کے وقت بادشاہ اور حاکم اپنی فوج کے لیے ان مالدار افراز سے گھوڑے طلب کرتے جس سے مالکان کو محل تک رسائی اور اوڈے ملتے جبکہ فوج کو گھوڑے میسر آ جاتے تھے لیکن اس کا ایک اثر یہ نکلا کہ ضرورت کے وقت یہ مالدار افراز زیادہ مال کی لالچ میں گھوڑوں کے اوچے دام مانگتے ساتھ ہی حکومت سے اوڈے یا مرضی کے فیصل منواتے اور مانگ پوری نہ ہونے پر اپنی وفداری تک بدل ڈالتے وقت کا پیہ گھومہ اور یہ ہارس ٹریڈنگ جنگ کے میدان سے نکل کر سیاست کے ایوان تک آ گئی اب بوسم انتخاب کا ہو یا ادم اعتماد سے کسی کو نکالنے کا ہر بار سیاسی میدان سے ارکان کی بولیاں لگنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں ازامات لگتے ہیں دعوے ہوتے ہیں ویڈیو ثبوت تک سامنے آتے ہیں